نمسکار بسات پر میں ہوں اسیتنات بنگال میں بھی تین سیٹوں پر کمل کھلا حالانکہ دکشن کے تینوں راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ہی سیٹ پر سنطوش کرنا پڑا لیکن انکوں کا گڑیت بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں دکھائی دیا چلی آج ہم بات کر لیتے ہیں بھاجپا کے اتحاس کی اور چنانوی بسارت کی آسوں میں ستہ کے گلیاروں میں پندرہ سال بعد جیت درج کر کانگریس قلعے کی فجیل پر بھارتی جنتہ پارٹی نے وجہ پتا کا لہرہ دیا اور کانگریس کو ستہ سے باہر کر دیا پچھلے چنانو میں مہج پانچ سیٹوں پر کابیج ہونے والی بھارتی جنتہ پارٹی نے پڑی نبے سیٹوں پر جیت درج کی پروتر کی جیت پر بھاجپائیوں کے گڑھ میں جشن کا ماحول ہے چلیے دکھاتے ہیں آخر اس جیت کے پیچھے سوتر کیا ہو سکتے ہیں اور سفلتا نیراشہ نہیں پریڑنا ہے ایک ایسا سوتر جس نے بسات پر وزیروں کو اتنی طاقت دے دی کہ ستہ کے لیے ہوئے چنانوی سنگرام میں پریدرش پوری طرح سے بدل گئے اور سفلتاؤں سے پریڑنا لے کر اتھک پریاس اور پریشرم سے سفلتا کے اچوک اپائیوں کو کھوج کر بھارتی جنتا پارٹی نے لمبی لڑائی کے بعد اصم میں کانگریسے خلے پر قبضہ کر لیا اور ہاتھ کو ستہ سے باہر کا راستہ دکھا دیا بجتے ڈھول نگاڑے ناچتے گاتے ہردنگ کرتے کارے کرتا یہ جشن یہ جلسہ یہ نظارہ پروتر کے اصم کا ہے جہاں پندرہ سال بعد بھارتی جنتا پارٹی نے ورطمان کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا اور ورطمان کو اتحاس بنا ڈالا سمیت چکر ایسا پلٹا جس نے ستہ کے گلیاروں میں کمل کھلا کر رکھ دیا پچھلے چناؤں میں پانچ سیٹوں پر قابض بھارتی جنتا پارٹی کو اتنی بڑی بڑھت ملے گی کہ وہ ستہ کے گلیاروں میں پہنچ جائے گی یہ بھاجپائیوں کے لیے کسی سپنے سے کم نہ تھا لیکن حوصلوں کی اڑان نے بھاجپا کے اس سپنے کو پورا کر دیا اور اسم کے چناؤیں نتیجوں میں بھارتی جنتا پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی اس سکار سے بھارتی جنتا پارٹی کے فروٹپرنس ارثات ان روڈز بنانے کا جو پریاستہ وہ وستار سکشم اور سارتھک اہتا دکھ رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا وستار پورے راشتر میں ہو رہا ہے اور اس میں پوری طرح سے ایڈوانٹیج بھارتی جنتا پارٹی کیونکہ جہاں ہم نہیں تھے وہاں بھی ہم آئے ہیں کانگریس کے لیے آج جاگنے کا دن ہے آج کہیں نہ کہیں پورے ہندوستان سے یہ خبر آ رہا ہے کہ کانگریس ایک طرح سے سماپ تو ہو رہی ہے 126 سیٹوں پر ہوئے اس چناوی گھماسان میں 90 سیٹوں پر کمل کھلا اور مہج 21 سیٹوں جیت درج کر سکے AIUDF کے خاتے میں 12 سیٹ آئی اور انہ کو 3 سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا اگر پرانی تصویر اٹھا لیں تو پچھلے چناو میں بھارتی جنتا پارٹی کو مہج 5 سیٹیں ملی تھی اور کانگریسیوں نے 89 سیٹوں پر قبضہ کر اپنی سرکار بنائی تھی مول کارن ہماری بھیجے ہے اس کا دو ہے ایک نرند موڑی کی جو وشواس نے نہیں آتا اور دوسرا جو ہمارے راشتری ادھیاکش ہمیت شاہ کی پریشن بڑھ اس دونوں آدھارت ہیں ہمارے ایک ہندوتوہ کی جو وشواس ہم نے دلائے سب سپنا لگتا ہے مگر جو سچ نہ ہو سپنا کیسا بھارتی جنتا پارٹی نے اسم میں ثابت کر دیا کہ سپنے ہمیشہ بڑے دیکھنے چاہیے کیونکہ اگر سوچ اوچی ہوگی تو اڑان بھی کم اوچی نہیں ہوگی گجرات جیتنے کے بعد دلی کی ستہ کو لے کر بھری گئی سپنوں کی اڑان اوچی سوچ کی پریچایت تھی اور حوصلوں نے اس کو سچ کر دکھایا حالانکہ اس کے بعد دلی اور بہار میں ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں چناؤتیاں کیجریوار اور نتیج جیسے نیتاؤں کے روپ میں سامنے بھی آئیں پر انعام بھی بہتر نہیں ملے باوجود اس کے اسفلتاؤں سے پرینہ لے کر کیے گئے اتھک پریاسوں نے اسم کی ستہ کے گلیاروں میں کمل کھلا کر رکھ دیا اور راجنیتی میں ایک نیا سندیش چھوڑ دیا کہ اگر حوصلے بلند ہو تو بڑی سے بڑی جنگ کو بھی آسانی سے جیتا جا سکتا ہے سپیشل ڈیسک کی نیوز عصوم میں پندرہ سال پرانی کانگریس کی سرکار تھے پندرہ سال مطلب کم سے کم تین پیڑھی تین پیڑھیوں نے اس سرکار کو دیکھا تین پیڑھیوں کی امیدیں اور امیدیں ٹوٹیں تو سرکار کے خلاف ایک ماحول بنا بی جے پی اپنے پرانے ایجنڈے پر چلی بانگلہ دیشی گھسپیٹ کا معاملہ اٹھایا اور آسان کے لوگوں کے بیچ پندرہ سال پرانی سرکار کی ناراضگی کا فائدہ بھی اٹھایا آج آسان میں زبردست جیت کے ساتھ بی جے پی کی سرکار بن رہی ہے پرچند بہمت والی کانگریس حاسیے پر ہے منتھن کانگریس کو کرنا ہے چنتن کانگریس کو کرنا ہے سرکار چلانے کا کام بی جے پی کا ہے جڑا جھٹکا دیا اور نارتھ اسٹ میں بی جے پی کے لیے دروازہ دیا کیا رہے آسم کے سمکرن جرائیے دیکھتے ہیں آسم میں ہوا کیا کیوں کانگریس چنتی تھے اور کیوں بی جے پی اتصاہی تھے یہ تصویر دیکھئے نواسی نبے سے ایک کم وہ پارٹی جو پچھلے سال مہج پانچ ویدھائکوں والی پارٹی تھی آسم میں پچھلے چناؤ میں معاف کیجئے دوہزار گیارہ والے چناؤ میں جو پارٹی مہج پانچ ویدھائکوں والی پارٹی تھی وہ پارٹی تقریبا نبے ویدھائکوں والی پارٹی ہو گئی آسم میں وجہ کانگریس کا پندرہ سال کا شاصر پندرہ سال پرانی سرکار سے عام جنتہ ویسے ہی اوپ جاتی ہے باقی بھی تمام مجھے گئے کانگریس سیمٹ کر پہنچ گئی ہے اکیس پر سیمٹ کر پہنچ گئی ہے اکیس پر اے آئی یو ڈی ایف پہلے سے ہی امید تھی کہ اے آئی یو ڈی ایف کوئی بڑا کمال نہیں کرے گی لیکن یہ چودہ پر سیمٹ جائے گی ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا باقی دو سیٹے دوسروں کے پاس ہے تو پانچ پانچ سے تقریبا نبے تک پہنچنے والی پارٹی نے تو واقعی کمال دکھایا ہے اور یہی سے کانگریس کی چنتہ سرو ہو جانی چاہیے اور یہی سے بی جے پی کی جمہداری بڑھ جانی چاہیے کیونکہ بی جے پی جھٹکے کھا چکی ہے دکشن میں کرناٹک نے بی جے پی کا دروازہ کھولا تھا لیکن کرناٹک میں اتنے ناٹک ہوئے بی جے پی کی سرکار میں کہ دکشن نے اپنا دروازہ بی جے پی کے لیے بند کر لیا پروتر نے بی جے پی کے لیے اپنا دروازہ کھلا ہے اسوں میں اور یہی سے بی جے پی کی جمہداری بڑھتی ہے یہ ایک سو چھبیس سیٹوں کے نتیجے ہیں اور ایک بار جارہا ہم اپنے پردھان منطری کو سنتے ہیں کہ نتیجوں کے بعد وہ کہتے کیا ہیں کہتے ہیں کہ سپنا سچ ہو رہا ہے یہ پردھان منطری کا بیان ہے سپنے سچ ہو رہے ہیں ان کے کون سے سپنے ایک نعرہ تھا کاؤنگریس مکت بھارت اور پردھان منطری اسی سپنے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ ہو رہے ہیں یہ نتیجوں کی وجہ سے لیکن پردھان منطری نریندر موڈی کے لیے بہت بہت خوشی کی خبر اس لیے نہیں ہے کہ جس وکاس کے دعوے پردھان منطری کر رہے ہیں ان دعوے کو پسچن بنگال کا سمرتن نہیں ملا ان دعوے کو تملاڈو کا سمرتن نہیں ملا ان دعوے کو کیرل کا سمرتن نہیں ملا ان دعوے کو پوڈیچری میں سمرتن نہیں ملا تو چنتہ تو موڈی کے لیے بھی ہے چنتہ موڈی کے لیے بھی ہے دریشے بدل جاتے ہیں پردریشے بدل جاتے ہیں حوصلہ اگر دل میں ہو اتحاس بدل جاتے ہیں یہ کیول ہم کہہ نہیں رہے بلکہ پانچ راجیوں میں ہوئے ویدھان سباز شناؤ کے نتیجوں کی تصویر بیان کر رہی ہے کہ کیسے وقت بدل جاتا ہے اور کیسے حالات بدل جاتے ہیں پروتر میں ڈنکا بجانے والی بھارتی جنتا پارٹی کے حالت وقت کے انسار بدلتی رہی ڈکشن بھارت میں بھی پارٹی اپنا سوکھا ختم کرنے میں سفل رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جیتنا آسان ہے لیکن ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں پانچ راجیوں میں ہوئے ویدھان سباز شناؤ کے نتیجوں نے یہ پوری طرح سے صاف کر دیا کہ بھلے ہی اصن کو چھوڑ کر بھارتی جنتا پارٹی ستا کے گلیاروں میں بڑا پھیر بدل نہ کر سکی ہو لیکن نتیجوں میں بھارتی جنتا پارٹی کو ملی بڑھت نے یہ صاف کر دیا کہ بھارتی جنتا پارٹی ستا کے سنگرام میں کسی بازیگر سے کم نہیں ہے اسم میں نواسی بنگال میں تین کیرل میں ایک سیٹ جیت کر بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا دم دکھا دیا بھلے ہی پڑڈو چیری اور تمیلناڈو میں کمل کے کھلاری شون پر آؤٹ ہو گئے لیکن آکڑوں کے گلت نے بھاچ پائیوں کو انراش نہیں کیا اور پانچ راجیوں میں ہوئے چناؤں میں تین راجیوں کے نتیجے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے اچھے رہے ہیں لیکن جن دو راج وہ کوئی نیا شگل نہیں ہے مطلب اگر اتحاس کو نزدیک سے نہارے ان راجیوں کے سیاسی زمین پر کبھی بھی بھارتی جنتا پارٹی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا بنگال میں بھلے ہی دیدی کا دعو ستیک رہا ہو اور ممتہ کو دو سو چودہ سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے تین سیٹوں پر قبضہ جمع کر یہاں سیاست میں نئے آیام لکھ دیئے لیفٹ کو یہاں پچھتر سیٹیں ملی اور رانے کو یہاں چار پر سنتوش کرنا پڑا ڈکشن بھارت کے کیرل میں 140 سیٹوں کی سیاسی لڑائی میں بھی بھارتی جنتا پارٹی ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی لیفٹ پچھاسی سیٹ جیت کر بڑے دل کے روپ میں سامنے آیا کانگرس کو چھالیس اور رانے کے خاتے میں آٹھ ہی آسکی لیکن باوجود بھارتی جنتا پارٹی نے یہاں کے سیاسی سمندر سے ایک بوند اپنے جھولی میں ڈال ہی لی اور برسوں سے چڑے آ رہے سیاسی سوکھے خوک ختم کر دیا 2016 میں جو پانچ راجیوں کے چناؤں ہونے تھے اس کے نتیجے آ جائے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے لیے بہت آنند کا وشح ہے کہ پانچوں راجیوں میں بھارتی جنتا پارٹی نے بہت اچھے سے پرفارم کیا ہے اور پانچوں راجیوں کی جنتا نے بھارتی جنتا پارٹی کو ایک طریقے سے سوکروتی دی ہے یہ پانچوں راجیوں کے پرینام کے بعد کیرل سے لے کے کسمیر تک اور کچھ سے لے کے کامروپ تک پورے دیش کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کی نیو مضبوط کرنے کا کام میں مانتا ہوں کہ ہمارے کارکرتاؤں نے بہت اچھی طرح سے کیا ہے تمیل نادون میں جیل علیتہ نے دوبارہ واپسے کی اور دو سو چوتیس میں سے دو سو بتیس سیٹوں پر ہوئے ویدہ سفا چناؤں میں ایک سو چھبیس سیٹوں پر جیت درج کی اور کرونا نے دھی کہ کافلے کو ایک سو پانچ سیٹوں پر روک دیا اور ان یہاں پر ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہا پندوچیری میں جیل علیتہ کی پارٹی کو چار سیٹیں مل گئیں اے آئی آئین آرسی نے آٹھ اور کانگریس نے سترہ سیٹوں پر اپنا قبضہ جمعیا جیت کا سواد نہ چک سکی بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ پارٹی اب تک یہاں سیاسی سوکھے کو دور کر پانے میں کامیابی حاصل نہ کر سکی ہے پانچ راجہ کے چناوی نتیجوں نے کہیں خوشی اور کہیں غم کا محول بنا دیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے نتیجے بہت اچھے رہے ہیں بھارت پائی جہاں آسم میں سرکار بنانے میں کامیاب رہے وہیں دکشن بھارت میں ایک سیٹ حاصل کر سیاسی سوکھے کو ختم کیا جا سکا اب ایسے خیاس لگائے جانے لگے ہیں کہ دوہزار سترہ میں اتر پردیش سمیت کئی راجیوں میں ہونے والے چناووں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی بڑا پھیر پدل کر سکتی ہے سپیشل ڈیسک کے نیوز پانچ راجیوں کے نتیجے آئے آسم میں سرکار بنی کانگریس کے ہاتھ سے سرکار پھسل گئی بی جے پی نے بڑی جیت درج کی باقی چار راجیوں میں کیا ہوا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ باقی چار راجیوں میں کیا ہوا کیونکہ پشن منگال میں بڑی محنت کی تھی پردہان منطری نے نیتا جی کے پریجنوں کو میدان میں اتارا گیا نہرو پر سیدھا حملہ کیا گیا بی جے پی کو ملا کیا یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ پشن منگال کی محنت اور پشن منگال کا ویتندہ دونوں بھارتی راجنیتی کے لیے اچھے ادھیائے نہیں مانے جائیں گے پشن منگال میں چار سیدھا بھارتی زندہ پارٹی کی اتنی محنت پردہان منطری نریندر موڈی کی تابر توڑ سبھائیں میتا جی کے پریجنوں کو چناوی میدان میں اتارنا مہان سو تنتتہ سنانی پہلے پردہان منطری پنڈی جواہر لال نہرو پر سیدھا حملہ کرنا تو ایک شروعات ہو گئی بھارتی زندہ پارٹی کے تین لوگ کم سے کم جیت گئے جو شنیہ تھا وہ چار میں بدلا لیکن پردہان منطری کی چھوی کو پشن منگال میں تگڑا جھٹکا لگا زبردست سبھائیں کی تھی انہوں نے کانگریس اور ترنمول کانگریس لیفٹ سب پر حملے بولے تھے نتیجہ کیا ہوا سامنے ہے کیرل کیرل میں کھاتا کھلا یہ بھی کھاتا کھلا ہے اب تک کیرل میں بی جے پی نہیں تھی کیرل میں لیفٹ اور کانگریس کے بیچ ہی لڑائی ہوتی رہی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ایک بار کانگریس کی سرکار بنتی ہے اگلی بار لیفٹ کی سرکار بنتی ہے پھر کانگریس کی پھر لیفٹ کی وہی ہوا پھر ایک بار کانگریس کے ہاتھ سے ستہ فیصل کر لیفٹ کے ہاتھ میں آگئی پڑو چیری پڑو چیری بھارتی جنتہ پارٹی سونے پر تھی سونے پر رہی تامل لادو بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرش نیتری تو نے یہاں بھی اتنی ہی طاقت جھوکی تھی جتنی طاقت اسوم اور پشن بنگال میں جھوکی تھی لیکن نتیجہ شون ہے تو کیا پردھان منطری کے وکاس کے دعوت باقی چار راجیوں نے خارج کر دیا صرف آسام نے سوکار کیا یا آسام نے انٹی انکمبنسی میں آ کر یہ فیصلہ لیا ہے یہ راجنیتی کے پنڈت سمجھائیں گے میں نہیں سمجھاؤں گا لیکن جو گٹھ بندھن ہے اس سمیں دو بڑے گٹھ بندھن نڈی اے اور یو پی اے ہم لوگ سبہ چناؤں کے آخرے نہیں بتا رہے دیرس میں جو راجے ہیں ان تمام راجیوں کو اگر ملایا جاتا ہے تو ان کی استحتی کیا بنتی ہے نڈی اے کی استحتی کیا ہے اور یو پی اے کی استحتی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھنا مہتوپورن ہے کہ نڈی اے کی استحتی کیا ہے اور یو پی اے کے تیتالیس فیزدی سے زیادہ تیتالیس فیزدی سے زیادہ آہ ووٹ کے ساتھ اس سمیں انڈی اے ہے لوگ سبہ تمام ویدھان سبہوں کا جنوت اگر ایک جگہ کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ کھڑے ہیں انڈی اے کے ساتھ تو تیتالیس فیزدی سے زیادہ لوگ انڈی اے کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں اور یو پی اے لگاتار سکڑتا جا رہا ہے مہج ساڑھے پندرہ فیزدی کے ساتھ اس وقت یو پی اے دیش کی راجنیتی میں ٹکا ہے باقی اختالیس فیزدی سے زیادہ لوگ الگ الگ شیطریے دلوں میں برتے ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے جے ایم اے یہ جو تمام الگ الگ دل ہیں یا باقی کئی پارٹیاں ہیں لیفٹ ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں مطلب جیسے ہم راشتریہ اسطر پر دوسرا سب سے بڑا گھٹ بندھن دیکھ رہے ہیں اس کی حیثیت اب بہت کم بچی ہے یہ آدھر اگر ایک جوٹ ہو جائے تو یہ گھٹ بندھن ان سے کافی بڑا ہے اور یہ کموں بیش سرطہ روڑ گھٹ بندھن کے قریب ہے یو پی اے سمٹا ہے اور یو پی اے کا سمٹنا بی جے پی کی طاقت ہے شیطریے دلوں کی طاقت ہے اور اسی لیے بی جے پی اور شیطریے دل دونوں کا وزتار ہو رہا ہے کیونکہ یہ بیچ کا پورسن سکڑ رہا ہے نشتر طور پر کانگریس نتر طور وہ بہت سوچنا پڑے گا بہت سوچنا پڑے گا ورنہ سوچنے لاکھ استھیتی بھی نہیں بچے گی